چودہ اگست کو ہم سب جانتے ہیں پاکستان ازاد ہوا آپ سب کو ہماری طرف سے ازادی کی بہت بہت مبارکو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ اپنے ارزامان میں رکھے ہمارے ملک کی ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم تعلیم کو فروغتے ہیں تعلیم ہی ہمارا اصل اساسہ ہے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب الالما من المحد الاللحد کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک یعنی علم وہ بنیاد ہے کہ جس کی بیس پر قومیں بنتی ہیں اور قومیں بنانے میں بہت سارے لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور ایک بڑی اہم بات کہ ریڈ فاؤنڈیشن اس میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈال رہی ہے اور جتنا ہو سکتا ہے یہ اپنی محنت اپنی کوششیں بچوں کے اخلاقیات کو بچوں کے میار کو بہتر بنانے میں لگا رہے ہیں تو یہاں آج کے دن ہمیں یہ بھی اہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم باقی تعلیمی داروں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں لیکن ریڈ فاؤنڈیشن کو زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو ریڈ فاؤنڈیشن بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے میں نے خود دیکھا ہے بہت دور دراز علاقوں میں بہت دور دراز یعنی جہاں پہ بندہ خود نہیں جا سکتا وہاں ری ان فاؤنڈیشن کے ادارے بنے ہوئے ہیں میں بہت خوش ہوتی ہوں شکر ہے خدا کا کہ ایسے محبے وطن درد اکھنے والے لوگ ہیں ٹیم ہیں کام کر رہے ہیں لوگ ینگ جنریشن ہیں اور چھوڑے بچوں کے لیے ایون یونیسٹی لیول پہ بہت بہت لیول پہ کام ہو رہا ہے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی آزادی کے لیے بھی اور تعلیم کے لیے بھی ہمارا ساتھ دیں